نمشکار سواغت ہے آپ سبی کا آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیٹ کی ایک بہت سامن سمسیہ جسے گیز کا بننا بولتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے ادکتل لوگوں کو جیدہ تل لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کو پیٹ میں گیز بنتی ہے پیٹ پھولتا ہے یہ بہت سامن بیماری ہے اس کا کبھی کبھی اچانک سے جو کارڈ ہوتا ہے بننے کا وہ ہوتا ہے آپ کا غلط کھان پان مکھ کارڈ ہے یہ گیز کی سمسیہ کا اس کے علاوہ کبھی آپ زیادہ سامن یادی بھوکے رہتے ہیں پیٹ کو کھالی رکھتے ہیں تو پیٹ میں ایسیڈ بنتا ہے اس کو عمل کا بننا عمل کا نرمان ہونا بولا جاتا ہے یہ گیز بننے کا مکھ کارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ مہترہ میں کھانا کھانا مانسک چنتہ یا کوئی تناؤ بھی اس کا جمعہ دار ہو سکتا ہے ایسا وہ جن جو پچنے میں ڈائیجیشن میں تھوڑا کٹھن ہو سراب سگریٹ تمباکو کا اتدک سیون بوجن کو ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانے سے بھی پیٹ میں کبھی کبھی گیز بنتی ہے کئی بار کچھ بیماریاں جیسے بائرل فیور اس میں تو سامن ہے آپ کی گیز بننا کسی پرکار کا کوئی انفیکشن پتری ٹیومر السر السر میں بھی گیز سامنے طور پر بنتی ہے کئی بار کچھ بیکٹیریہ کی بجے سے بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے جس میں خاص طور سے الٹی دست پیٹ میں جلان اپچ کی سمسیہ سامنے آتی ہے اس کے علاوہ ایسی ڈیٹی بدعزمی فود پائزنگ کبج اور کچھ خاص دبائی بھی ہوتی ہے الوپیتھی میں جن کا اپیوک کرنے سے یہ سمسیہ ہو جاتی ہے تیکھا اور چٹ پٹا بوجن جو لوگ بہت زیادہ تیکھا چٹ پٹا بوجن کھانے کے سوکین ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمسیہ ادکتر ہو ہی جاتی ہے گیز کی سمسیہ کا یعنی سامدان سرواتی دنوں میں کر لیا جائے تو اس کے جو گمبیر پریرام ہیں یا جو اس کے بہنکر سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے آپ بس سکتے ہیں اس کے لیے اس کے جو موکھیں لکچن ہوتے ہیں سمٹمز ہوتے ہیں ان کو جان لینا سمائے پر جروری ہے گیز کے سرواتی جب سروات ہوتی ہے گیز بننے کی تب آپ کو یہ سامان لکچن سامنے آنے لگتے ہیں یعنی آپ کو یہ دیکھتے ہو یا نجر آتے ہو اپنے میں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو گیز کا سرواتی سروات ہو چکی ہے آپ اس کے سکار ہونے جا رہے ہیں جیسے بھوک کا کم لگنا یا بھوک کا بلکل نہ لگنا آپ کی جو سانسے ہوگی ان میں بدو آنے لگے گی یہ بھی ایک بسیس لکچن ہے پیٹ خراب ہونے کا پیٹ میں سوجن اچانک الٹی ہو جانا یا الٹی کا بند کرنا بدحجوی دست یہ گیز کے سروات کے کچھ پرمک لکچڑوں میں ہیں ان کا آپ دھیان رکھیں پیٹ میں گیز بننے پر ایک سمجھ سے پیٹ فولنا یہ ایک بے حد سامانے اور بہت جلدی یہ چیز سرو ہو جاتی ہے تو اس سے بھی آپ آسانی سے اداجہ لگا سکتے ہیں کہ آپ گیز کے روک کے سکار ہونے والے ہیں یا آپ سرواتی طور پر ہو چکے ہیں اب اس سے رپڑنے کے لیے میں کچھ سادھار نوسکے بتا رہا ہوں یہ نوسکے ان کے لیے ہیں جو ابھی کچھ سمجھ سے اس سمجھ سے پیڑت ہوئے ہیں یا اپنے غلط لائف اسٹیل کی بجے سے اچانک سے ان کو یہ روک ہوا ہے اور انہوں نے ان لکچڑوں کو دیکھ کر اس کو اس کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا ہے اس کے لیے نیوو کے رسمیں ایک چمج بیکنگ سوڈا ملا کر کے صبح کے سمجھ چائے نہیں پینا ہے آپ کو کھالی پیٹ اس کا استعمال کرنا ہے اس کو نیوو کے رسمیں ایک چمج آپ کو بیکنگ سوڈا ملانا ہے اور ایک گلاس پانی کے اندر دونوں کو مکس کر کے آپ کو پی جانا ہے دھیان نہ کہ پانی جو ہے ہلکا سا گرم بھی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا اس کا آپ لگاتار تین چار دن استعمال کریں آپ کو نشتر طور پر آرام ہو جائے گا اس کے علاوہ کالی مرچ بہت فائدہ مند ہے گیس کی سمجھے ہمیں پیٹ میں حاجمے کو بھی ٹھیک کرتی ہے یعنی آپ کو انڈائیسن کی پرابلم رہتی ہے تو آپ کالی مرچ کا سیون کریں اس رسکے کا سیون کریں دونوں میں آپ کو برابر فائدہ ملے گا اور یعنی ڈائیسن ٹھیک ہوتا ہے تو گیس کی سمجھے تو بے سے بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے اس سمجھے میں آپ کو کالی مرچ کا جو استعمال ہے وہ دودھ کے ساتھ کرنا ہوگا آپ چاہے تو ایک کب دودھ لے سکتے ہیں اور اس میں تین چار کالی مرچ کا پاؤڈر مکس کر سکتے ہیں یا پھر آپ دودھ کے ساتھ اس کو سیدھا ہلکا سا چوا کر نگل بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیگ سامانتہ گھروں میں یہ آسانی سے اپلبد رہتی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے پیٹ کی کسی بھی پرکار کی سمسیہ میں ہیگ کا اوبیوگ بہت لاپکاری ہے تو ہیگ یدی آپ کو گیس کی سمسیہ ہو رہی ہے تو سمپل ایک چھوٹا سا تکڑا موں میں رکھ کر اس کی لار جو ہے اندر پیٹ میں جانے دیں چھٹکیوں میں آپ کی جو گیس کی پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک کلاس گرم پاری میں ہیگ ملا کر کے ہیگ کا پاؤڈر لے سکتے ہیں ایک چھٹکی ہیگ کا پاؤڈر لے لیں اور اس کو ملا کر کے دن میں تین بار آپ پیئے اس کو پیرے سے گیس کی گمبیر عوستہ میں بھی ترنت لاپ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ سمجھ سے پیڑے تھے اچانک سے ان کو پیٹ پھولنے لگے یا زیادہ گیس بننے لگے تو وہ اس کا اوبیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرم پاری پیرے سے بھی اس سمسیہ میں راحت ملتی ہے یہ تو ہو گیا ان سبھی لوگوں کے لیے جن کو یہ سمسیہ ابھی کچھ سمجھ سے شروعات ہے یا شروع شروع ہوئی ہے لگ بگ مرن کے چلے جو تین چار مہینے کے اندر اندر کے دوران اس کے سکار ہوئے یا ان کو یہ سمسیہ ابری ہے اب یدی آپ کو یہ سمسیہ سالوں پرانی ہے مرن کے چلے سال مرد دو سال تیس سال پانس سال دس سال پرانی بھی یدی آپ کو سمسیہ یہ ہے اور آپ اس کے لیے دوائیاں لیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک بے حد لا جواب لیکن سو پرتیسط کارگرد اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ہر چار گھنٹے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ کھانا ہے چاہے وہ ایک چھوٹا سا بریٹ کارٹ پیز بھی ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک دوائٹر کھا سکتے ہیں یا پھر آپ دو چھوارے لے سکتے ہیں سا بھی فل کا ایک تکڑا لے سکتے ہیں کچھ بھی یا کہنے کا مطلب یہ ہے پرتے چار گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے اپنی عادت میں اس کو بنا لینا ہے لگاتار یدی آپ ایسا کرتے رہتے ہیں تو جادہ سے جادہ سال بر پرانی بھی یدی آپ کو سمسیہ ہے تو وہ دو مہینے دو مہینے اس کا لگاتار پریوک کرنے سے پوری طریقے سے جڑ سے سماپت ہو جائے گی اس کا استعمال کر کے دیکھ لیں آپ کو پہلے ہی ہفتے میں بغیر کسی دوائی کے کسی بھی دوائی کا استعمال نہ کریں یدی کرتے ہو تو اس کو بند کر دیں اس کے بعد اس پریوک کو کر کے دیکھ لیں دشتر طور پر آپ کو گھیس کی سمسیہ میں فائدہ ملے گا اور ضرور کریں یدی آپ پیڑے تھے تو ایک بار پریوک کرنے میں نقصان کچھ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ہو جائے جو دوائیاں کھا رہا ہے آپ نے یہ بات ان سب سے آپ کو مقتی مل جائے تو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو یدی آپ کو بیڈیو اچھا لگے دوائی سے یہ جو نسکے بتائے ہیں ان سے فائدہ ملے تو اس بیڈیو کو اپنے فیس بک پر واتسپ پر انسٹا پر جہاں پر بھی آپ اس کو سیئر کرنا چاہیں سیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگ اس نسکے سے فائدہ اٹھا سکیں جتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے جتنے لوگوں کو فائدہ مل جائے اتنا جادہ بہتر ہے میڈیو دیکھنے کے لیے سمجھ نکالنے کا آپ کا بہت بہت دھندی بات